اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے جو بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو کوثر عطا ہوئی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب بھی انسان دنیا میں آتا ہے اور وہ کوئی نظریہ ہے کوئی تھیوری پیش کرتا ہے کوئی فلسفہ پیش کرتا ہے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ مثلا دنیا کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے تجارتی نظام ایسا ہونا چاہیے جنگی نظام ایسا ہونا چاہیے معاشرتی نظام ایسا ہونا چاہیے جب بھی کوئی فلسفی آتا ہے اور اپنا آئیڈیا پیش کرتا ہے فلسفہ پیش کرتا ہے تو دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی فلسفی نے اپنے فلسفے کا نتیجہ اپنی زندگی میں دیکھا ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا جو آدمی آئیڈیا پیش کرتا ہے ظاہر ہے اس کے آئیڈیا کے جو نتائج ہیں ریزلٹس ہیں وہ سو سال بعد ڈیٹھ سو سال بعد اس کے آنے والی نسل یا اس کے بھی بعد آنے والی نسل دیکھتی ہے وہ ایک نظریہ تو پیش کر دیتا ہے اور پھر وہ نظریہ بھی جو آئیڈیا پیش کرے گا وہ یا تو کسی معاشی سسٹم کا ماہر ہوگا تو وہ پیش کر دے گا کسی معاشرتی حوالے سے ہوگا تو وہ پیش کر دے گا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال عطا فرمایا اتنی بلندی اور رفات شان عطا فرمائی کہ آپ کو چالیس سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی چالیس سال کے بعد حضور علیہ السلام تریسٹھ سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے یہ کل تئیس سال کا عرصہ ہے اس تئیس سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے نظریہ پیش بھی کیا اور پھر ان تئیس سالوں میں سے بھی کئی سال حضور کے جو مکہ میں گزرے اس کو تو کوئی قبول کرنے کیلئے تیار بھی نہیں تھا آپ جب یہ کہتے تھے کہ اللہ کو پکارو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو مشرقین مکہ اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں تھے بلاخر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تو اگر آپ مکہ مکرمہ کے تیرہ سال بھی اس سے نکال دیتے ہیں پھر دس سال مدینہ انوورہ کے بچ جاتے ہیں تو مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں حضور علیہ السلام نے پورا ایک ذابطہ حیات لوگوں کے سامنے پیش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ کوثر عطا کی یہ خیر کسیر عطا کی کہ اس فلسفے اور اس آئیڈیا حضور علیہ السلام نے اس اسلام کے سسٹم سے دنیا کو بدلتے دیکھا لوگوں کی زندگیاں بدلتی دیکھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اب جو اوسو خزرج مدینہ منوورہ میں جو قبائل رہتے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جان کے دشمن تھے اور بات بات پہ ان میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی حضور علیہ السلام قرآن کریم میں جو آتا تم تو جہنم کی گھڑے پر پہنچے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضور علیہ السلام کے توسط سے اس سے بچایا اب ایک ایسا قبیلہ جس کی سالہ سال سے دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگیں چل رہی ہیں لڑائیاں چل رہی ہیں کئی کئی لوگ سیکڑوں لوگ ایک دوسرے کے قتل کر چکے ہیں اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کبھی آپس میں کسی ایک میز پر بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے یا کبھی ایک دوسرے سے سلام بھی کریں گے ان کی آپس میں ایسی محبتیں پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئی ظاہر ہے یہ کسی نظریہ کی اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو گئی کہ آپ نے ایسے جان کے دشمنوں کو ایسا باہم شیر و شکر کر دیا کہ پھر قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا رحمہ عبینہم کہ یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں تو ایک طرف وہ تصور رکھیں جو جاہلیت کے دور میں دشمنی کا تصور تھا کس طرح بات بات پر لڑتے تھے اور پھر جب اسلام آیا تو کتنی بڑی بڑی باتیں اگنور کر دیتے تھے کتنی بڑی بڑی باتیں جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی ان کو ایسا نظر انداز کرتے تھے گویا کسی نے یہ بات سنی ہی نہیں اور وہ مدینہ میں اخوت کا منظر ہاں اخوت باہمی مواخات دو بیوییں تھی ایک بیوی چھوڑ دی دوسرے اور پھر جس طریقے سے انہوں نے انسار نے مدینہ منورہ میں پناہ دی مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کو تو یہ کوئی ایک دو بندوں سے متعلق چیز نہیں تھی یہ پورا ایک سسٹم تھا پوری دنیا کو حضور علیہ السلام نے ایک آئیڈیا دیا تھا میں جو تمہارے سامنے دین پریزنٹ کر رہا ہوں میں جو تمہارے سامنے پیشکش کر رہا ہوں جس مذہب کی اس مذہب کو اگر تم اختیار کروگے تمہارے میں محبت میں پیدا ہوں گی صلح رحمی ہوگی ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو ایک صورت یہ ہوتی کہ حضور یہ آئیڈیا دیتے حضور پردہ فرما جاتے پھر سو سال بعد دنیا اس کے نتائج دیکھتی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اس سارے فلسفے کے نتائج حضور کو دکھائے اور کہا کہ آپ دیکھیں کس طرح باہم شیر و شکر ہوئے اور جب کسی نے قرآن کو چھوڑا تو پھر ان میں کیسے اختلافات اور جو مشکلات پیدا ہوئیں تو بعض وہ فصرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خیر جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں کہ آپ ایک نظریہ اور پھر نظریہ بھی ایسا جو پوری دنیا کا سسٹم تبدیل کرنے کا دائرہ یہ دنیا کا سسٹم تبدیل کیا حضور نے ایک نیا سسٹم نیا نظام اور نیا نظام بھی صرف ایسا نہیں کہ صرف معاشی نظام نیا ہو معاشرتی نظام نیا ہو دنیا کی یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں حضور نے کوئی تجدید نہ کی ہو اس میں تجدد پیدا نہ کیا کہ بھئی اس میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں یہ ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں یہ سارا غلط اس کو یوں ٹھیک کرنا ہے ہر ہر شعبے میں پورا ایک سسٹم دیا اور اس سسٹم کو دنیا میں کامیاب کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَتَيْنَا كَلْكَوْسَرَ تو آپ کو اگر یہ دشمن تانے دیتے ہیں ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اتنا بڑا آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ آپ نے ایک نظریہ پیش کی اور تئیس سال کی زندگی میں اپنی زندگی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پہلے آپ نے اس کے سارے نتائج اس دنیا میں دیکھ لی ہے